ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی کے ساتھ جسم سے آنے والی ناخوشگوار بھو کے متعلقہ یہ پاتشیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں جیسے بات ہو رہی تھی جسم کے مختلف حصوں سے آنے والی بدبو کے حوالے سے اسی طرح سے میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے کہ مو سے بھی بہت ساری لوگوں کے بدبو آتی ہے ایسی بدبو جو کہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خاص کر جو لوگ ان سے بات کرتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اجتناب کیا جائے اور یہ معاملہ بڑا ایمبیرسنگ بھی ہوتا ہے اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ مو سے آنے والی بدبو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس پر کس طرح سے غابو پایا جا سکتا ہے دیکھیں مو سے جو بدبو آتی ہے عام طور پر ان لوگوں کے آتی ہے جو اپنی ہائیجین کا اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے ہیں حفظان سیحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں اپنے دانتوں کی صفائی صحیح طریقے سے نہیں رکھتے ہیں اور جو مطلب اسموکر سوتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں اور اس کے بعد پان گھوٹکا کھانے والوں کا اور مطلب یہ جو کہ اپنے صف سہت اور صفائی اور حفظان سیحت جو اورل ہائیجین اس کا خیال نہیں کرتے ہیں ان میں زیادہ تر یہ ہوتی ہے اس کے علاوہ بعض ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ بیماریوں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے مو میں بدبو آ جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ جب رات میں ہم سوتے ہیں تو اس وقت اگر جو برش کرنے کی کہا جاتا ہے اور اسلام میں مسواق کا ذکر ہے وہ کہا گیا ہے باقاعدہ تو وہ بڑا اچھا ہے کہ اگر ہم جب رات میں کھانے کے بعد فارغ ہوتے ہیں اور مسواق کر لیں یا اگر ٹوت پیسٹ بغیرہ کر لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء جو باریک پارٹیکلز ہوتے ہیں فوٹ پارٹیکلز وہ سارے کے سارے نکل جاتے ہیں اور اگر دانت صاف کیے بغیر سو جائیں تو وہ پارٹیکلز جو ہوتا ہے وہ اس میں موہ میں رہ جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اور موہ سوتے میں موہ بند ہوتا ہے اوکسیجن نہیں جاتی ہے تو اوکسیجن بھی نہیں مل رہی ہے اور جو ہوتے ہیں ان کو اسی طریقے کا جو چاہیے ہوتا ہے انوارمنٹ چاہیے ہوتا ہے اور یہ انوارمنٹ ان کو مل جاتا ہے تو نتیجے کا طور پر یہ بدبو کا سبب بنتے ہیں اب صبح اٹھ کر ظاہر ہے کہ ہم جب دان صاف کرتے ہیں یا کوئی ماؤتو آش وغیرہ کرتے ہیں تو یہ ٹمپوری ہوتا ہے بات تو ٹرانزینٹ کہلاتا ہے یا آرزی اور بعض میں مستقل ہوتا ہے مستقل انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو اپنی صفائی کا خیال نہیں کرتے ہیں پھر دوسرے جو سموکرز ہوتے ہیں سگریٹ وغیرہ جو زیادہ پیتے ہیں الکوہل کا جو یوز کرتے ہیں نیکوٹین جو زیادہ یوز کرتے ہیں تباکو یوز کرتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی جو ہوتی ہیں یہ مستقل جیسے کہنا چاہیے کہ مو سے آنے والی بدبو کا باعث بنتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹار کی نیکوٹین کی اکتہ بن جاتی زبان کی اوپر اور تعلو میں حلق میں در ہو در چاروں طرف تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سلائیوہ یا یہ تھوک جو آتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور یہ سلائیوہ یا تھوک جو ہوتا ہے یہ ایک نیچرل جیسے کہنا چاہیے ایک پروڈکشن ہوتی ہے انسان کی اللہ تعالی نے ہمیں لواب یا تھوک دیا ہے تو یہ بھی مطلب وہ نہیں اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب یہ تھوک مطلب نکلتا رہتا ہے بنتا رہتا ہے تو مو کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے اور جب یہ سموکنگ میں زیروسی سے ڈرائنس ہو جاتی ہے مو کی اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تھوک کے جو غدود ہوتے ہیں وہ ان کو بند کر دیتے ہیں اس کی اوپر ایک تحصیل آ جاتی ہے تو ایک تحصیل آنا بننا بند ہو گیا کام ہو گیا دوسرا یہ خوشک ہو گیا اور تیسرا یہ کہ اس میں جراسیم پڑ گئے تو یہ تمام چیزیں ملکے مو سے آنے والی بدبو کا سبب بنتی ہیں اسی طرح سے بات کی جاتی ہے بار بار سابون کے استعمال کے مطالع کہ سابون سے ہاتھ دھوئے جائیں یا سابون سے بار بار جسم کے ان حصوں کو دھوئے جائیں جہاں سے بدبو آ رہی ہو تو شاید اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے لیکن سابون کا استعمال ایک حد تک تو صحیح ہے لیکن اس طرح سے کہنا کہ بار بار ہاتھ دھوئیں بار بار ہاتھ دھوئیں مطلب کہ اگر ایک گھنٹے میں آپ دس مرتبہ یا بیس مرتبہ ہاتھ دھولیں تو وہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ جو نیچرل سرمائٹس ہماری جلد کے اندر ایک چکناہٹ کی تہہ ہوتی ہے اور وہ چکناہٹ کی تہہ بہت ضروری ہوتی ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو جلد ڈرائی ہوگی پھٹ جائے گی اور اس کے حد سے انفیکشن جو ہے اندر چلا جائے گا جراسیم اندر چلے جائیں گے جلد میں صحیح ہے تو وہ کسی بھی صورت میں برقرار رکھنا وہ نیچرل سرمائٹس جو ہوتے ہیں وہ مویسرائزن فیکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو رکھنا ضروری ہوتا ہے تو بار بار یہ تو ایک نفسیاتی وہ ہو جاتا ہے شیزو فرینیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جو ہے ہاتھ دھو رہا ہے دھو رہا ہے دھو رہا ہے لیکن یہ کہ ایک حد تک تو درست ہے اور یہ بھی درست آپ نے کہا کہ ان کو بھی سابون سے دھونا ایک دو مرتبہ 24 گھنٹے میں وہ بہت ضروری ہوتا ہے لیکن بار بار دھونا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے جو ہوتا ہے آپ کو مطلب ایک چیز صحیح ہو رہی تو دوسری بڑھ رہی دوسری بیماری کوئی بھی آپ کو زیروسس یا ڈرائنس کی وجہ سے جو ہے وہ لگنے کا جانس ہوتا ہے ہاں تو اس کو اتنا زیادہ سابون کو نہ یوز کیا جائے کہ آپ کی جل ڈرائی ہو جائے اور ڈرائنس کے اپنے پرابلم اور کسی دوسری ڈرائنس کی بیماری کا آپ شکار ہو جائے جلدی بروس صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں پر آہم کی اس حساس موضوع پر تینکیو گری مچ ناظرین پروگرام کے اختتام پر جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ لباس کے مخصوص حصوں کے حوالے سے تو لباس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جسم سے قریب تر ہوتی ہیں یعنی انڈر گارمنٹس ان کو تبدیل کرتے رہنا جسم سے آنے والی بو میں کمی کا باعث بنتا ہے دوسری بات یہ کہ جن کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہا رہا ہو وہ صفائی ستھرائی کا خاص کر دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ خیال رکھیں اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ وہ چیزیں جو کہ ان کے استعمال میں رہتی ہیں مثلا ٹاولز وغیرہ یا کپڑے وغیرہ وہ زیادہ شیئر نہ کریں تاکہ یہ مسئلہ آس پاس رہنے والوں کو یا ان کے عزیزوں کو بھی درپیش نہ آ جائے اسی پیغام کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ